سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید سے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ان چار پہنوں کے بارے میں جو ٹائٹائنک ڈوبنے کے 111 سال بعد بھی موجود ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے مطلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹائنک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نین کی آگوش میں تھے حادثے کے وقت ٹائٹائنک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف تین گھنٹے کے اندر چودہ اور پندرہ اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹائنک بحر اوکیانوس میں ڈوب گیا تھا وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں پندرہ سو کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے تھے 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے ستمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیات کو بحر اوکیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینڈرا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں دو حصوں میں بڑھ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے 111 سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں مومیں موجود ہیں نمبر ایک یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھی انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا کئی وارٹر ٹائٹ کمپارٹسمنٹ بنائے گئے تھے یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئیں تھی جیسا کہ جہاز کی انچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکیں اس پر بہت سوچ بیچار کی گئی اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی انچائی کا تعین کیا یہاں تک کہ سلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی انچائی تک نہیں پہنچے گا انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہ ہوگا ٹکراؤ اتنا زوردہ تھا کہ جہاز کی مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سراخ ہو گیا تھا ایسی حالت میں پانی ڈیک تک پہنچ گیا تھا جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے ٹائٹینکی اس طرح تشہیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلرز بنائے گئے تھے جو وارٹر ٹائٹ والز سے بنے تھے ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی اس سیلرز اور کمپارٹسمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا اور وارٹر ٹائم کمپارٹسمنٹ کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھی زبردست ٹکراؤ کے بعد جہاز کی ساخت میں تبیلی آئی دروازے بند نہیں ہو رہے تھے وہ پھنس گئے تھے ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص سٹیل سے بنایا گیا تھا لیکن اس وقت کا سٹیل ایسا نہیں تھا آج کے فولات کی طرح مضبوط نہیں تھا اس کے بعد سے ٹکنالوجی اور مواد بہت بدل چکے ہیں اب داد پگل کر آپس میں جڑی ہوئی ہے سٹیل بنانے میں کاربن کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا اور مگنیز کا استعمال بڑھنے لگا ہے آج کا سٹیل بہت مضبوط ہے آج کے بحری جہاز، پانی، سمندری لہروں کے اتار چڑھاؤ اور سمندری تفانوں سے ہم آہنگ ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں نمبر دو بلوری بینڈ حاصل کرنے کی دوڑ بڑے حادثوں کے بعد اس کی وجوہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں ماہرین کے مطابق آئس برگ سے بڑے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس پر سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا دراصل یہ دباؤ بلوری بینڈ کے حصول کے لیے تھا اٹھارہ سو انتالیس میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحر اوکیانوس کو ابور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعوے دار سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے مطابق ٹائٹینک بنانے کے لیے بہترین انجینرنگ اور ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا کہ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائیں سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلوری بینڈ مل گیا اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا پہلے سفر کے دوران جہاز کی حالت سب سے بہتر ہوتی ہے جہاز پہلے سفر میں تیز ترین رفتار حاصل کر سکتا ہے اور ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی برجانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو اٹھ گڑ کے علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں اتلاع دی گئی تھی لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بہرہ اوکیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا نمبر تین ٹائٹینک اکیلا نہیں تھا ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاز شہر کے ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ کو بیسویں صدی کے اوائل میں تین جہاز بنانے کا حکم دیا تھا توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی میار کے بنائے گئے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے محفوظ اور سہولیات سے آراستہ ہوں گے ان منصوبوں کی اس وقت خوب تشہیر بھی ہوئی تھی سن انیس سو آٹھ اور انیس سو پندرہ کے درمیان بنائے گئے ان جہازوں کو اولیمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا پہلے دو بحری جہازوں انیس سو آٹھ میں اولیمپک اور انیس سو نو میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی تیسرے جہاز دی جائیگنٹک کی تیاری انیس سو گیارہ میں شروع ہوئی تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے اولیمپک جہاز جون انیس سو گیارہ میں بحری سفر کے لیے سمندر میں اتارا گیا اور اسی سال یہ ایک جنگی جہاز سے ٹکرا گیا تاہم مرمت کے بعد اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی تھی پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی بحریہ نے اسے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا انیس سو اٹھارہ میں یہ ایک جرمن آبدوست سے ٹکرا گیا مرمت کے بعد انیس سو بیس سے اس کا دوبارہ استعمال شروع ہوا پرانا اور قابل اعتماد سمجھا جانے والا یہ جہاز انیس سو پینتیس تک استعمال ہوتا رہا ٹائٹائنک نے اپنا پہلا سفر دس اپریل انیس سو بارہ کو شروع کیا یہ انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹرم کے بندرگاہ کی باہر ایک اور جہاز سے ٹکرانے سے بال بال بچا یہ چودہ اپریل کو ایک تاریخی حادثے کا شکار ہو گیا جائگینٹک برٹانک کو بھی زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکا اس کا نام بدل کر برٹانک رکھ دیا گیا برطانوی بحریہ نے پہلی عالمی جنگ کے دوران اسے حسبتال میں تبدیل کر دیا یہ جہاز نومبر انیس سو سولہ میں ڈوب گیا تھا یہ تینوں جہاز اپنے زمانے میں بہت بڑے تھے لیکن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹے کہلائیں جائیں گے وہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں صرف ایک کشتی تھے نمبر چار اتنی زیادہ امواد کی وجہ کیا تھی ٹائٹینک حادثے میں پندرہ سو کے قریب افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد ہی شروع ہوا تھا اس سے پہلے سب کچھ کا انحصار سامنے کے منظر پر تھا ایک ملاہ کو انچائی پر بٹھایا جاتا تھا جہاں سے وہ سامنے موجود آئس برگ وغیرہ کے بارے میں الٹ کرتا تھا یہ طریقہ اس وقت محفوظ نہیں ہوتا تھا جب جہاز تیز رفتاری سے چل رہا ہو ٹائٹینک حادثے کے بعد بحری جہازوں میں حفاظتی انتظامات پر زور دیا گیا ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے لیے لائف بوٹس نہیں تھی یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا اس جیکین کی وجہ سے جہاز میں صرف آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھی یہ حادثہ سمندری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم سنگے میل ثابت ہوا سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیار رکھا گیا اسے مسلسل بہتر بنانے کی منصوبے پر کام کیا گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ